پاکستان میں موکھ اور بیماری کا مکمل طور پر روک تھام اس لیے نہیں ہو سکی کہ آج تک مقامی طور پر موکھ اور بیماری کی جو ویکسین پروڈکشن کا جو پلانٹ ہے وہ آج تک نہ لگ سکا جبکہ اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے وہ تقریباً آٹھ ہرب روپے کا پلانٹ لگتا ہے اور سرکاری عداد و شمار کے مطابق دس ہرب روپے کا سلانہ جو ہے اس بیماری سے نقصان ہو رہا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے علمیہ یہ ہے کہ لائفشٹا کے حوالے سے کوئی پرادکٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک سے فوٹر موڈ ڈزیز کا خاتمہ نہیں ہوگا اب یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں لہور میں جو ویکسین پروڈکشن یونٹ لگا ہوا ہے وہ سال کے بارہ ہزار میلین ڈوزز خوراکیں تیار کرتا ہے جبکہ ہمیں ملکی سطح پر تین سو میلین ڈوزز خوراکوں کی ضرورت ہے اتنا بڑا جو فرق ہے وہ کیسے پورا ہوگا جب تک آپ مقامی طور پہ جو ہمارے جو سٹینز ہیں جو ہمارے جو وائرس ہیں ان کے اوپر جہاں پہ یہ ویکسین کی جو پلانٹ ہے وہ نہ لگا جائے اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں چین نے لگا لیا ایران نے لگا لیا ترکی نے لگا لیا انڈیا نے اسی اور ستر کی دہائی میں یہ سارے پلانٹ لگا لیے ہمارے جو عربابی اختیار ہیں وہ اتنی مجرمانہ غفرت کا کیوں شکار رہے اب اس وقت یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی حکومتی سطح کا آدمی یہ جو فیو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رنگ برنگی جو اپنی وہ ان کی پریزنٹیشنز ہیں اس کے ذریعے پاکستان سے فوٹ اینڈ موڈ ڈزیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پریزنٹیشنز سے فوٹ اینڈ موڈ ڈزیز نہیں ختم ہوگی یہ ٹاسپ فورس بنانے سے ختم نہیں ہوگی یہ لوگوں کو یہاں آنے سے ختم ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں کہ کتنے جانور زبا ہو رہے ہیں اور یہ ان تمام لوگوں کی ناہلی ان کی نلیکی اور اس شعبے کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ اس کا ثبوت ہے اور اب ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا موسیقی